الحمدللہ انحمدہو ونستعینہو ونستغفر ونوز باللہ من شروع انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يحضی اللہ فلا مذلل ومن يزللہ فلا حادي لبن اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہو لا شریف لبن واشہدو ان محمدًا عبدوه ورسوله صدقہ ورسوله اما بعد خوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ کَانَ لَكُنُ فی رسول اللہ بُسْوَةٌ مَّحَسَلَا اللہم سَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا سَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَكْتَ عَلَى عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ہر قسم دی حمد و سلام طریفات، تحلیلات، تقبیلات، تمجیدات، تشویحات حمدان، سنامان، خوبیاں، بڑھائیاں، عزمتان اللہ رب العالمین دی ذاتِ اردہ، صحبہ، برکات، وستِ خاص، لائق اور زیبہ ریتِ زرات کو زیادہ، ہوندِ قطرات کو زیادہ، ہماماندِ جھولیاں کو زیادہ درود و سلام وین امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، آسان الانبیاء، اکرام الانبیاء شبیع القصنبین، رحمت للعالمین، حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انتہائی زیبطار علماء کرام ومرزہ سامنے کرام، بزرگو، دوستو، بھائیو، ساتھیو نبی کریم علیہ السلام دی سیرت اور آپ دی حیاتِ طیبہ دے حلالِ اللہ ایک عظیم و شان پہلو تُسا احواب دی سماعت دے حوالے کرنا چاہنا دعا ہے اللہ تعالیٰ تور صدر مل پہنا سننا سنامنا اپنی بارگاہِ آلیہ دے اندر قبول منظور فرما کے ذریعہ نجات مڑھو سیرت عربی زمان دا لفظ ہے جس لفظ دا لغمی معنی حالت کیفیت سیرت نبی کہ نبی علیہ السلام دی حالت اور نبی مقرم دی کیفیت اور اسطلاحی مفہوم لفظ سیرت دے کہ نبی کریم علیہ السلام دی زندگی دے تمام مبارک شوبہ جات آپ دی زندگی دے تمام پہلو تو مراد سیرت نبی علیہ السلام دا نماز پڑھنا آپ دی زیرت آپ دا صبر کرنا آپ دی زیرت آپ دا شکر کرنا آپ دی زیرت آپ دا اخلاق آپ دی زیرت آپ دا میراج کے منہ آپ دی زیرت صرف آپ دا مقام بیان کرنا آپ دی سیرت نہیں بلکہ آپ دا پیغام آپ دا احترام آپ دی عزت آپ دی تقریم آپ دی زندگی دے تمام معاملات کو ڈسکس کرنا اے آپ دی سیرت سیرت دا جڑا پہلو میں تو علیہ السلام نے ذکر کرنا چندنا وہ تُساں احواب انتہائی توجہ نہ دو ذہن نشین کرنا دی کوشش کرو وہے ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی ہے چھے اپنی حیات تیب ہے چھے آپ نے چھوٹے چھوٹے بالیں دی چھوٹے بچیں دی آپ نے اولاد دی تربیت کی تیئے اور اومد کو آپ نے پیغام دیتے کہ آپ نے بچیں دی بالیں دی اپنی اولاد دی تربیت کی تیئے اولاد دی تربیت کرنا اے نبی کریم علیہ السلام دی سیرت اولاد کو اسلامی منحج سکھاونا اے نبی بار دی سیرت اولاد کو اخلاق اور آداب سکھاونا اے نبی علیہ السلام دی سیرت اولاد کو دین سکھاونا حیاء سکھاونا قرآن سکھاونا صحابہ کرام کا تعارف سکھاونا اے آپ کی سیرت نبی کریم علیہ السلام دے کٹھے دستر خانت ہیں ایک چھوٹا جہاں بچہ بیٹھا ہویا آپ دے کٹھے کھانا کھاوان لگے اور نبی علیہ السلام دی نظر رحمت بئی ہے کہ انہ دا جہاں کھانا کھانا دا اندازہ او کوئی خاصا محذب نہا یہی سمجھو کہ انہ دا جہاں کھانا کھانا دا اندازہ او بال دا او لا علمی دی بنیاد تہا نبی علیہ السلام نے این نہیں سوچا بھی بال ہے آپیں سیکھوے سی چلو مائے چلو کھانا تو کھانا نہیں آپ چھوٹے بچے ہیں چھو بالے ہیں چھو کوئی چھوٹی جنگ غفلت دیکھے نہ آپ نوٹ کرنے ہیں نشان دہی کرنے ہیں اور نال سمجھینے ہیں کہ تربیت کرنے ہیں ایو پہلو میں توارے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا نبی علیہ السلام نے لٹھے کہ وہ بال کھانا کھانا پہ یا کھانا لگے کہ نبی علیہ السلام دی تربیہ دا انداز کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائے آپ دی تعلیم دا انداز کیا آپ نے فرمائے اے بیٹا اے غلام بسم اللہ پڑھ کے کھا اے آپ دی صیرت ہے اے آپ دی صیرت ہے صرف میراج حجرت آپ دی دستار اور آپ دی غزا آپ دا جبہ اور لباس بیان کرنا آپ دی صیرت نہیں آپ دی کملی آپ دا حسن آپ دا جمال اور آپ دا سونا سونا چہرہ زلفان اے سارے معاملات وجود مبارک دا ذکر کرنا سیرت نہیں بلکہ دا صورت ہے صورت دا کوئی انکاری نہیں آپ دی صورت دا کوئی انکاری نہیں آپ دے جمال دا کوئی انکاری نہیں آپ دے اخلاق دا کوئی منکر نہیں آپ دے صبر دا کوئی منکر نہیں اصل صورت دے نال نال آپ دی صیرت جڑے بلے سمجھائی بنیے وال دنیا اختلاف کرنیے اووی تا لوگ ہم جڑے امانتہ رکھ دے ہیں سادق الامین آدے ہیں نالےوی آدے ہیں کہ توڑے برکہ حسین احسن جمیل اجمل حسنی دی تھا لیکن جڑے بلے آپ دی صیرت دیان ہوئیے وال سارے دشمن بڑی گھڑے ہیں اصل نبی پاک دی صیرت نال تبدیلی آسی آپ دی صیرت سمجھن نال معاشرہ دی کائی پلٹ سی آپ دی صیرت کو سمجھن نال زندگی دے اندر انقلاب پیدا تی سی آپ دی صیرت سمجھن نال برکت رحمت آسی زندگی دا سپون لبھنے نبی پاک دی صیرت سمجھن نال اور اے صیرت و نبی دا بڑا عظیم پہل ہوئے جڑے توڑے نالوی تعلق رکھ دے میرے نالوی تعلق رکھ دے تُساں بھی صاحبِ اولاد ہو میں بھی صاحبِ اولاد ہاں تو آدھے بھی چون کوئی دادا بیٹا ہوزی کوئی بابا بیٹا ہوزی کوئی نانا بیٹا ہوزی کہیں دے نوازے کہیں دے پوتے کہیں دے بیٹے کہیں دیاں بیٹیاں ہر کوئی صاحبِ اولاد ہے اور یقیناً اگر تُساں میری باطنہ لتفاق کرو تیتورہ شکریہ آدھا کرزاں کہ سادھے تورے معاشرے دی تباہی دی جڑی مین وجہ ہے وہ نوجوان نسل دا وگڑننے اولاد دا بے تربیت ہومنے اگر نوجوانے کو بچے کو تربیت دے سانچے ہیں چھے ڈھالیا بنجے تے معاشرہ بھی صدر سکتے اور آپ دی صیرت کے لیے عمل ہو سکتے ابنا عظیم پہلوے جڑا تُساں سمجھنے اور ذہن نشین کرنے میں تورے چہرے دی طرف لیتا بیٹھا ہوں تو آڑی نظر تو آڑی آکھ میڈی آکھ نال جب تک رہی بات تو آڑے ذہن نشنا سی جنا تُساں دائیں بھائیں دیکھن شروع کیتا التفاق تے نظر شروع ہوئی وال بات ذہن نشنا با سی کیونکہ سمجھن دے بچ بات دے سنن دے نال نال سمجھاون والے بندے سنان والے بندے دے اشاری نوی بڑا کرداروں میں ہی واسطے تُساں حباب نے مکمل مبلک تے مقرر دی بات دو بھی دھیان دے ونے تے ہون دے اشارے کنائیں دو ہی توجہ کرنی ہے تاکہ بات جلدی سمجھاوے نبی علیہ السلام بھی سیردہ عظیم پہلو کہ اے جڑی پنیری ہے نا اے جڑے چھوٹے بچے ہیں نا انہ دا کیا کرنا چاہیے آپ نے ہوں بال کو کیا سمجھا ہے کہ کھانا کھانے تو بسم اللہ پڑھ کے کھا ساکو تک نہیں اپنے بالے کے کٹھے کھانا کھانا نصیب ہی نہیں ہویا استاد کریں شگیر نے کھانا 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 گوارہ ہی نہیں کرنا ماں باپ اپنی اولاد کے کٹھے بھائے کھانا 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 گوارہ ہی نہیں کرنا اسادے اندر کی نے تبدیلی ہی اسی جیڑی ایج جیڑی عمر بال کے سکھن دیئی اس ہوں بال کو بال سمجھ کے نظر انداز کر دینا ہے اور جیڑے بلے بال سمجھن کے دی عمر کی نے اتے تھی والوں کی نے امید رکھ دیں سمجھن دی سارے جیہیں کوئی ناہل ہو سی والوں دے کنے امید رکھ دیں سمجھن دی یہ کیونے ہو سکتے جیڑے بلے سمجھا ون دی عمر آئی اسا ہوں بالے سمجھایا ہی نہیں اور جیڑے بلے اوندے تربیہ تھی یافتہ ہو ون دی عمر آئی اون بالے اسا سمجھا ون شروع کرنے والسارہ بی پی ہائی تھی ویندے والسارے جے چچڑا پاننا آویندے والسارے جیلس پاننا آگیا والسارہ لوحید ہونے Stephan والسارہ جھاگ ماری ودے ہونے ہیں والسارہ جتیا لہا لہا درکھ دے ہونے ہیں والسارہ شکیتان لہی ودے ہونے ہیں حالانکہ محضہ سامین اے عمر سمجھا ون دی اے عمر تاس سمیں دا خالک ہون دی ہے سمجھا ون دی عمر کیا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا یا غلام کہ سیرت سنو ذرا سیرت سنو ذرا میں آپ دا میراج بھی بیان کر سکتا بلغ الولا پہ کمالہی قشفت دجا پہ جمالہی میں تو آج سامنے آپ دی ہجرت بھی بیان کر سکتا لیکن تو اکو میرے سے عملی کیا مل سی میں آپ دا میراج بیان کر کے میں تو اکو عملی بات کیا رسے سا آپ دا مقام اپنی جگہ کوئی شک نہیں لیکن آپ دی سیرت تا بڑا ہی بڑا ہی بری کیے چا بڑا ہی عجیب اور عظیم جیاں پہلو کہ آپ اپنے بچے دی تربیت کرنے آپ نے فرمایا بسم اللہ بڑھ کے کھا بسم اللہ بڑھ کے اے محمدی گالے کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑھو لے بندہ بسم اللہ بڑھ کے کھانا کھاوے شیطان اپنے چیلیں ہوا دے کہیں کھانے دے اندر سالہ حصہ کوئی نہیں کیونکہ اللہ کریم دا نا گھندا گئے جڑے ملے اللہ کریم دا مبارک نام ذکر کی دہوانے شیطان اندر شریف نہیں ہوندہ یہ حکمت ہے نبی کریم علیہ السلام نے سمجھائے جڑے ملے کھانا کھانا آپ نے فرمایا بسم اللہ بڑھ کے کھا لیکنو یار جے سارے تو ارے والے دی تربیت نہ ہوئی سارے پیسے دا کیا فیدہ ہے سارے بچے تازی بنا آئی سارے زمینے دا کیا فیدہ ہے سارے بالے شہور نہ آیا یاد رکھا ہے سارے بینک پیلے دا کوئی فیدہ نہیں ورلہ سرمایا سالی سالی اولاد ہے تربیتی آفتہ اولاد ہے سنمدہ خزانہ سارے محذب بالن تیری میری عزت دا ذریعہ تیری میری تربیتی آفتہ بالن تیری میری پہچان دا ذریعہ تیری میری تربیتی آفتہ بالن بچے چے جی نہ ہوئے بچے چے دب نہ ہوئے بچے چے اخلاق نہ ہوئے بالے چے دینداری نہ ہوئے تیری دکانے تے زمینے دا کیا فیدہ ہے اللہ دے پاک پہ غمبر جناب محمد کریم علیہ السلام نے ہی بالکوہ کیا فرمایا جو بسم اللہ پڑھ کے تھا تیٹو جی تعلیم کیا لیتی نے آپ نے فرمائے بیٹا جڑے جلے بسم اللہ پڑھ گی نے کھانا ترے سامنے پہا ہوئے والا تینکی میں کھانے کھل بے یلی لکھا اپنے سجیت نال کھانے تے دریجی بات سمجھائی نے وَقُلْمِ مَا یلی لکھا اپنے سجیت نال کھاتے اپنے اگو کھاؤ یہ نبی کریم نے تعلیم نہیں دیئے دربیت نہیں دیئے اگو کھا من دی تعلیم ہی واسٹے ذکر کی تین جائیے کیونکہ ہکے برتانے جا کٹھے تھے دھوانے سمنا تھے ہکے برتانے جا کٹھے کھانے نبی باپ دی سیرتے اگر کٹھے کھا منہ نہ ہوگے آ اللہ دے پیغبر آپ کی نے اگو کھا من دی تعلیم نہ دے میرا اپنے اپنے پلیٹے تھے برتانے جا کھانے پا کے کھا منہ خلاف سننا تھے ہلے دا لے دا بھائکے کھا منہ سیرت دے خلافیں بچے دے کٹھے بھائکے بیوی دے کٹھے بھائکے امہ دے اپنے دے کٹھے بھائکے اپنے گھر دے افراد دے کٹھے بھائکے اکوٹے نگہال بنا کے دستر خواں بچھا کے اپنی کلاس دے کٹھے بھائکے اپنے شگر دے دے کٹھے بھائکے اپنے عزیزیں دے دوستیں دے کٹھے بھائکے اپنی اولاد دے اپنے ہمسائے دے اپنے نوکنے دے کٹھے بھائکے کھانا کھا منہ سننا تھے اللہ دے پیغمبر نے تربیہ دا آغاز کرڑی تا کیونکہ جیڑے بال کو کھانا دے طریقے دا پتہ نہیں ہے اپنے 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 دی پہچان کیا رکھ سی ہے جیڑے بال کو کھانا دے طریقے دا پتہ نہیں ہے اے بال مہمان نوازی کی میں کر سکتے ہیں جیڑے بال کو کھانا دے طریقے دا پتہ نہیں ہے اے بچہ اپنے پیو مادی قدر کی میں کی پہزی ہے تہی کو زندگی دے شعبہ جاتا کی میں پتہ لگ زی ہے ہیمہ سے ہیمہ میں تینا تربیت میں لے لے انہیں نے آکھائے بالے انہیں نے آکھائے بچے انہیں نے آکھائے چھوٹے انہیں نے آکھائے ماسوں میں آپ تربیہ تا انداز پہ لکھیں لے آپ نے فرما ہے بسم اللہ پڑھ کے کھا سجیت نہ لکھا تے اپنے ادو کھا اگر ہی انداز دی بالے دی تربیہ تو شروع کر دی بھی جیتی تے نبی پاک دی سیرت سمجھنا جیڑا اپنے بالے کو نہیں سنبھال سکتا تے اوہ تبصرے کرے تنقیدہ کرے تے اچھا اچھا علاوے تے آکھے ملک نہیں پہ ٹھیک کر سکتی حکومت تے ریکی نے تے چار بال تے ریکی نے ٹھیک نہیں تھی سکتے کسور لیتی پہ ہی حکومت ہے آکھے تو جلیزہ چاہا پینے ہیں بیٹھے ہونے ہیں کہ اخبار پڑھتے بیٹھے ہونے ہیں سارا ایوہی تے تبصر ہوں گے انہیں کو بابا لہنا چاہیدہ ہے انہیں دا کم ہی نہیں حکومت انہیں سنبھلیں دی ہیں نال چار پانچ مشورے دیں دے بیٹھے ہونے ہیں این چاہ کرے نا ہاں این چاہ آپنے واقعہ نکڑے پوترے نہیں سنبھلیں دے آپنے لوتریں دی تربیت نہیں تھی سکتی اتھا آکھیں باندھکار باندھے جے گال کریں دے پڑھے بابا اے اسنگیا سے جامعہ خان پورج نا اتھاں کیا پوچھ دیں نظام جیڑا نا وہ این آوی حالانکہ انہیں کوئی ہی کر لیکچر دے باندھ سوکھ ہے گھار دے پانچ مر لے دی ہویلی دے چار دیواری دے چار رہنا لے ترائے بال ترے کے سندھے نہیں تھی دے تے ایجری وڑی یونیورسٹی دے میں تبزرے کرا ایجری وڑی ملک دے نظام دے تبزرے کرا شروع کرنا چاہیدہ ہے آپنے بالیں کے میں آپنے بالیں دی تربیت کرا تُسا آپنے بالیں دی تربیت کرو میرا وڑا بھائی آپنے بالیں دی تربیت کرے میرا چھوٹا بھائی آپنے بالیں دی جناسہ سارے بھائی رل کے آپنے بچے دی تربیت کرے سو گھار سدھر ویسی جیڑے والے گھار سدھر گیا والوستی سدھر ویسی علاقہ سدھر ویسی اے نبی پاک دی پاک سیردہ پاک عنوانے کہ آپنے بچے دی تربیت کرو تاکہ توڑی زندگی سونی سے سکھی تھی اللہ تھوڑی آخر کوئی سوڑی تے سکھی کر لے رہے کیا کرنا چاہیے ہیں نبی پاک لی سیرتیں تربیت کرنی چاہیے ہیں ایک دوچی باتیں غور کریں نبی کریم علیہ السلام صاحبی حضرت عبداللہ بن عباس سارے آپ کو رضی اللہ عنہما رضی اللہ میں وقت ضائع نہیں کرنا بس ہی میں پونہ گھنٹا میرے ذمہ لائے گئے تے وقت دی پابندی تے باتاں ڈھیر ہیں نبی کریم علیہ السلام صاحبی جننہ حضرت عبداللہ بن بولو کوئی یاد بھی کی چاہتے ہو چیزاں حضرت عبداللہ بن عباس دن کون کو خلفاً نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ دے پہ عمر دے کٹھے سواری تے بیٹھام تے آہاب دے پچھو بیٹھام کٹھے زفر پہ کریں نیازے نبی کریم علیہ السلام نے موقع پاتے موقع کو غلیمت سمجھے نیازے آپ نے فرمائے یا غلام اے پتر اے بچہ چھوٹے بچے کمر بیٹھ گلام آدھن اے غلام اے بال اے بال اے عبداللہ جی اللہ دے نبی آپ نے فرمائے احفظ اللہ یا حفظ کا اللہ دی حفاظت کی تھی کر اللہ تیری حفاظت کرے احفظ اللہ تاجد ہو تجاہ کا جڑے بلے اللہ دی بازت کرے سے اللہ کو اپنے سامنے پیسے تیہ کو بات سمجھائی گئی ہے ایزا سال تا فسال اللہ جڑے بلے سوال کرن دی باری آوے اللہ کے سوال کی تا کر بھل باز سمجھائی گئی ہے وائی دستان تا فستائم بلہ جڑے بلے مدر مانگے اللہ کے مدر مانگے کر پہلی بات جڑی سمجھائی ہے وجہیں بزرگیں دے کٹھے سفر کرنا چاہی دائے چنگی تعلیم مل دیئے تے دوجی بات سمجھائی ہے چھوٹے بچے کو بھی اپنے کٹھے سفر کرامنا چاہی دائے جنہیں نبی پاک دے کٹھے عبداللہ بن نباز سفر وزے کرے نا تے حضرت عبداللہ نبی پاک دے کٹھے سفر وزے کرے نا وڈے چھوٹے کو سفر جرل آیا کرنا تاکہ چھوٹے کو زندگی سمجھاوے چھوٹے بچے دے کٹھے سفر کیتا کرنا تاکہ چھوٹے دی تربیہ تھی وے تے تری جی بات جڑی سمجھائی ہے جڑے بلے بالت والے سامنے آمین تربیہ دی گھر چھوڑی کرو جمیں اللہ دے پیغمبر دی سیرہ سے جمیں اللہ دے پیغمبر دی سونہ سے آپ نے تربیہ دا پہلا سبا کیڑا سمجھائیں آپ نے فرمائے میرا پیار عبداللہ جی اللہ دے نا دی احفاظ اللہ یا حفاظت کا اللہ دی حفاظت کر اللہ دی حفاظت کر اللہ دی حفاظت کر ہو جامعہ خان پورے جامانہ لے ہو اللہ دے حفاظت کے پاکے اللہ دی حفاظت کیا مانے اللہ دی حفاظت مانے احفاظ اللہ یعنی اللہ دے دین دی حفاظت کر اللہ دے قرآن دی حفاظت کر اللہ دے حسان دی حفاظت کر اللہ دے نماز دی حفاظت کر اخلاق و کردار دی حفاظت کر حاجت سخا دی حفاظت کر اللہ دے دین دی حفاظت کر اللہ دے احکامات دی حفاظت کر جڑے والے اللہ دے دین دی حفاظت کرے سینوے پترا اُدھے پدلے چایا حفاظت کا اللہ تیڑی حفاظت کرے اللہ تیڑی حفاظت کرے اگلے جملے دلور کر احفاد اللہ تجد ہو تو جاہا کا جڑے والے اللہ دے دین دی حفاظت کرے زین نتیجہ نکل زی اللہ کریم تیرے سامنے ہو زی اللہ کریم تیرے سامنے ہو زی جڑے والے ضرورت پئی تے اللہ تیری مدد کر چھوڑے زی اللہ پاک تیرے سارے مسائل آل کر چھوڑے زی تریجہ انداز کیڑائے آپ نے فرمائے جڑے والے سوال کرنا پوے کہیں دے کے کیتا کر بولو ایسا گرہی اپنے بچے کو تعلیم دیتی ہے جڑے والے کرنا پوے کہیں دے کے کرنا چاہیے اوہ پوترا اوہ پوتا اوہ نواسا اوہ بیٹا تربیت کی تھی کرو جڑے والے کرنے مہمان جو آوے سارے بچے مہمانے کی نیوی خرچی مانگ دے کھڑے ہونا دوست آوانین دوستیں کے مانگ دے کھڑے ہونا ہے کوئی معزز آوانین تے اوندے اگو آپنا لوسا پانا تے اپنا لندھا پانا تے اپنی گندی تربیت دا سر اے بہت بڑی بہت بڑی غلطی ہے جڑے بندہ اپنے بچے کو یہ سکھائی گھڑا ہوئے جڑے ہی سوال کریں دے کہنے کے کریں بولو کہنے کے کریں دے تھاکتا نہیں ہے گئے کہنے کے کریں تے جڑے ملے مدد مانگی دیئے کہنے کے مانگی دیئے بولو یہ تربیت ہے کہنے کے مانگی دیئے اگلی بات سنویں درہا تے اے ڈوبا تھا تھی گئے میرے نبی باغ دی سیرت اے والے نا آپ نے اپنے بچے لی تربیت دون تری جی بات تے غور کر اللہ نے تے کو صاحبِ اولاد بنائے میں دلی دعا کریں اللہ تیری اولاد کو دین دا دائی بناوے اچھیا ملا اللہ تیری اولاد کو نیک بناوے تے جڑے بے اولاد ہیں میں دعا کریں اللہ انہوں نے بوسائے بے اولاد بناوے تے اگلی گال بھی سنن را سیرت النبی دا عظیم انوان تے تری جی دلیل اللہ دے پیغمبر اپنے بالے دی تربیت کی میں کریں جتنا مرضی دکانہ چلا میں جے بالے دی تربیت نہ کریں دکانہ چلا میں بے گار جتنا مرضی رکھ بے رہاں ہیں اپنے بالے دی تربیت نہ کریں رکھ بے رہاں میں بے گار جتنا مرضی زمینہ فصلہ کمائیں اگر اپنے بالے دی تربیت نہ کریں وڈا خزانہ تربیت کی آفتہ اولاد ہیں وڈی جہدار تربیت کی آفتہ اولاد ہیں وڈا پیسہ تربیت کی آفتہ اولاد ہیں وڈی کمائی بندے دی تربیت کی آفتہ اولاد ہیں اولاد بندے دی تربیہ دی آفتہ بڑھنے اللہ بندے دے ہوتے کرم فرمانے رہن دے امام کھنات نبی کریم علیہ السلام دی نظر پائے گئی آپ دا نواسہ ہے جہن دانا حضرت حسن بن علیہ تری جی دلیل نے مر لگا رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت سیدہ فاطمہ تظارہ دا لخت جگرے حضرت حسین بن علیہ دا بڑا بھیلائے جنت جوان دا سردارے آجا چھوٹا دیاں بالے آدے او بالے سمنڈے او اے بالے اے ستاراوے میں نماز پڑھ کے ہوا اے بالے حالی بالے کو مدر سے دے اندر داخل کی میں کریجے اے علی بالے حالی نیکی میں تربیہ کریجے اللہ دے پیغمبر بھی سوچ سکتے ہیں جو اے بالے اندرہ غور کریم ارے نبی پاک بھی نظر پائے گئی حضرت حسن بن علیہ میرے نبی دا پیٹا ہے پیٹی دا پیٹا ہے میرے نبی دا نواز ہے میرے نبی پاک دا روٹ رہے جنہ دی خاطر میرے پاک پیغمبر نے خطبہ چھوڑ دیتا جنہ دے بارے میرے نبی پاک نے فرمائے اللہ دے پیغمبر نے فرمائے اے میرے لومیں پھول لیں حضرت حسن بن علی خجور دا دانا چاہتی گھڑن دے خجور دا دانا چاہ کے کھانڈا گئے اللہ دے پیغمبر نے نظر پہن گئی ہے امام کائنات جلدی نال تیز قدم نال چل دے ہوئے آئے حسن بن علی دے موحی چو خجور دا دانا کڑ گئی دے نے دے آپ نے فرمائے پیٹا حسن جی تو دیں خجور دا دانا چاہتے اے صد دا تول فطر دا مال ہے اے فطرانے دا مال ہے تے صد کے دا مال اللہ نے تیرے نانے تیرے نانے دی آل تے حرام کر دیتا ہوئے اگر تو خجور دا دانا کھا گئے اللہ میرے کے پچھین سی میں کیا جواب دے ساں اللہ دے پاک پیغمبر دی سیرہ سن کے بن جو آج جامعہ دا پیغام سن کے بن جو آپ نے پھر آدھا پیغام سن کے بن جو اللہ نے بال لی تن پر بالا کو صحابہ دے نقشے قدمتے چلا اللہ نے بال لی تن آپ نے بالا دی تربیت پیغمبر دی سیرہ دے مطابق کر آپ نے فرمائے پیٹا حسن صد کے دی خجور چاہتی ہے اللہ نے صد کے دا مال حرام کی تا ہویا ہے اللہ نے پوچھ کی جا کیا جواب دے ساں آپ آگ سکھ دے آن اے بالے چلو کھا گھنسی تا خیر ہے لیکن پینڈ تے خجور دا دانا صد کے مالانی نے کھاوا دی تا کینکہ میری نبی پاک کو بتا جیڑا بال جیڑا بال بچ پانے چاہاہا ایک لکمہ بھی حرام دا کھا گھنے والے بال وڈا ہو کے اپنے ماں باپ دا باعدب نہیں بڑھ سکتا جیڑے بچے دے میں دے جی لکمہ حرام دا پجھنے اے بال اطاعت گزار نہیں ہوں دے راندے اے بال باعدب نہیں ہوں دے راندے آپ نے ہی مستے خجور دا دانا اندر نہیں مجھڑی تا اللہ دے پہنوبر علیہ السلام میں باہر گھڑی تے اے ترائے پاتاں سکر کی تھی بیٹا امام کائناتی سیرت دے بھی چو آپ بالے دی تربیت کریں دے انہ آپ چھوٹے بچے کو کھا مندے طریقے سکھیں دے انہ آپ نے اللہ دی توحیز سکھائیے آپ نے اللہ دے دین دی حفاظہ سکھائیے آپ نے حرام کھا مند کے بچندہ طریقہ سکھائے جڑے بلے بچے دی تربیہ تھی ونجھے اللہ دے نبیدی سیرت دی روشنی ہے اللہ بالے اولیاء اللہ بڑھارے کہجے سمجھنے بھی ہے اگلی بات سوٹے یہ ابھی پہلا حصہ چلو تمہید سمجھوئی کو جے دے دے بیٹھے ہونا میں دو والتہ اگلی گال کروں بالے نہیں تربیت کرے سو کہنا سادھا چھوٹا بال کوئی کہی کوئی کوہاڑی کوئی موبیل کوئی رستیج پہی ہوئی چیز چاہتی آگے نا گھر تو اساں آدھیں بال آدھیں اے اببا یہ رستیج پہی ہوئی چیز میں چاہایا بجائے انہی تربیت کرنے دے وہ کوئی ڈانٹ ڈپٹ کرنے دے وہ کوئی سمجھا مانے دے اساں مجھے کیا آدھیں بھوالے پلے جوالا ساٹھ ماتا کوئی دیکھ گی نہیں آپ تربیت جنہی کرنے بیٹھے ہو یہ وردہ تھی کہ چور نہ بن سی تو بھی اتیلہ باہت بن سی گھر ڈیٹھے تھی اببا اببا حضور تو فون آگئے ہیت کال کٹی اس میک کال کٹی اس میک کال کٹی اس تو آخر دوچار گا نہیں کر چھوڑی انسی تو نال بال بیٹھا اوکوا کے پوتر یس کر تو جیڑا بھی ہوئے نا اوکوا کے اببا گھر کوئی نہیں اببا گھر انہیں جو بال آنے پٹ پٹ دے ابھی اے بیٹھا تے ہیں مصیبت اے تب بیٹھے اے میک کم کیا آدھا بیٹھے ہیں اببا گھر کوئی نہیں اے تربیت کرے سیں تے اے بال بڑا تھی کہ تنہی عزت کرے سی اے جھے بال کلو عزت دی امید رکھ دے ہو اے جھے بال کے عدب دی امید رکھ دے ہو آخوا کے اببا کوئی نہیں وہ ہی تمہاشاللہ بال ہوں دے ہی دا پوتر ہوں دے نا جی اے ڈنڈی ماری بیٹھے وہ ہی سمجھو ہی دا ہی پیو بھینجا بیٹھے وہ یس کر کے آدھے چاچا چاچا اببا آدھا پہ ماں کوئی نہیں بیٹھے گالوں میں ساری ماں سے کر دیتی اولاد دی تربیت کرو اولاد کو سبر سکھاؤ اولاد واسطے پیو مادہ کردار پریکٹیکل خاموش تربیت ہوں دے جیڑے بچے کو تُساں پیسے کٹ کری تنبائی درہ گوڑ لیفت دی ڈبی گی دی ہمیں جیلے سکول چھٹی تھی جیڑا چھوٹے لاتے جہاں سگٹاں گھندر آئے گئے وہ وڈلہ نشائی نہ بن سی تا قرآن پڑھا نہ نہ بن سی جی کو گھاری تا ہی واسطے کھڑائے بھی مدر سے نہیں وہ کیوں نہیں بھی بھیجاوے حاجی سے با آدھے چلو سارے گینی دے ہوڑیں دیکھتے کھڑا ہوئے کامز کا میمان آیا گیا ہکا تازہ تا کرنے سی ان جیڑا کھڑا ہی ہکے تازہ کرنے دی خاتے رہے کہ سہرے جو ہکے نہ مرے سی دا سہرے پوے سی آپ تربیت غلط کی تھی سے ہون پٹے دیں رون دیں دھار دھار لائی و دیں سارے میاں بال سارے مال بالے دی تربیت دا تریکہ کارے جو میں نبی پاک نے تربیت کی تھی اپنے بالے دی ہی میں بچے دی یہ جیڑے سامنے کھڑے ہو نا میری گزارش اگر من لو چاہتے ہیں میں دو ہی دینا رہے ساں انہیں تشریف دینا ہوں یہ ہونے دیتے ہیں تو ساں جامعہ دی قدر کرنے ہو علماء دی قدر کرنے ہو وہاں میں آٹھ دا مندے چھیک چھوڑو لیکن ونجو بہت سے وہ تواری مرضی ہے کوئی کھڑا نہ ہو جیسا تھا بہے ونجو چڑھ رہے پٹ ہونڈو جی بات سنا ماما بالے دی تربیت کرنے چاہی دی کرنے چاہی دی کے نہیں اچھا کو آکو کرنے چاہی دی کوئی کرنے چاہی دی نا جیڑے والے دی تربی ہونڈے کھڑ رہا ہی رڈے کی امرے سامنے اللہ کریم دا قرآن ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دعا پہ کرنے پروردگارہ میں کوئی بیٹا دے میں کوئی بال دے دعا کتنے گرنے کتنے تھے بال منگنا ہوگئے کہنے کے منگیں دے کہنے دی سننا تے نبی ہیں دی کہنے دی سننا تے اندرہ گور کریں دعا لیں تے جہاں سننے آنے لیکن میں جڑی بات سمجھے نہ سمجھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام رب حبلی رب حبلی جیڑے والے مشکل وقت آتا ہے اللہ پاپ دائے نا ذکر کی تاکھر رب جیڑے والے رب تا ذکر کرے سے اللہ سارے مسئلے حل کرے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام رب پہ پروردگار رب حبلی من السالحین اے اللہ پاکا میں کوپو پر دے لیکن کیڑا دے جڑا سالح ہووے جڑا بے عیب ہووے جڑا نیک ہووے جڑا سالح ہووے یعنی شروع کینے مند دے اللہ بیٹا تربیہ دیافتہ دے اللہ بیٹا نیک دے اللہ بیٹا سالح دے توجہ میری طرف کریں حضرت ابراہیم السالح دی شارت کیوں لائی پہن یہ جملہ میں رضا ہے نہ کرائے سالح دی شارت کیوں لائی پہن میری جماعت علماء موجودا تو ساں بھی پڑھے لکھے موجود حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کیوں بیادا اللہ میں گننے ایک دے اللہ میں گننے ایک بیٹا لے وجہ کیا ہے وجہ سنننہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فیلے حضرت نوح علیہ السلام دے بیٹے دا معاملہ اللہ کریم دے قرآن کریم اجھ موجود ہے حضرت نوح علیہ السلام ماشاءاللہ شیر اعلی حدیث حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسوری صاحب حافظ اللہ تشریف گنن زیارت کرو انہ دی تے بات سنو میری ٹھین تھی گیا ہکدی میں آکھ تھوڑی جی چھوڑی جی چھوڑی جی چھوڑا کے اون چہرے تے سر چھوڑی کرو لیکن اکثر دیکھو میلو کوئی گال نہیں ہکدی آکھ دی خیر سنو نظرہ اولے نکرن دیکھنا میلو حضرت عبرہیم علیہ السلام کیڑا بیٹا منگے یہ میری بات تو آرے دماغ دے او تو نکل گئی تو کوئی فیدہ ہے تے جے تک میروں ڈیک سو نہ ہو تک تے سمجھ نہیں آمی کیڑا بیٹا منگے نے لیٹے میں کوئی پتہ کھائیں نیک سالے آہ بول بوو کوئی حرج نہیں کیڑا بیٹا منگے نے نیک سالے تے کیوں منگے نے سالے بیٹا کیوں منگے نے حضرت عبرہیم علیہ السلام کو پتہ جڑے ملے نو علیہ السلام دا بیٹا کینان پانیش پیا بلدہ حضرت نو علیہ السلام کیا ہے پروردگار تیرے وعدیں سچے ہوں گا نئے میڑا بیٹا ہے ایک کو بچا چھوڑ ہنہ وعدہ کالا حق اے اللہ کریمہ ہنہ بنی میں آہلی اے میڑے آہل وی چوئے پروردگار نے فرمائے میڑا نوہ پیغمبر تُو آدھئیے میڑے آہل وی چوئے تے میڑا بیٹا ہے لیکن میں اللہ کریم کا جواب اِنہو لئے سامن آہلی کا اے تے دے آہل وی چو نہیں اے تہلہ بیٹا نہیں اوہ سردہ حضرت نو علیہ السلام آدھئیے میڑا بیٹا ہے حضرت نو علیہ السلام کو اللہ کریم فرمائے لے میں تہلہ بیٹا نہیں یا اللہ وجہ کیا ہے اللہ باپ نے فرمایا اِنہو آملون غیر و صالح وجہ ہے کہ تیرا بیٹا نیک کہنی جڑا نیک نہ ہوئے سمجھو اللہ رہا حضرت ابراہیم دے دماغ ہے جب واقعہ کھڑا دیا جو جی میں حضرت نو علیہ السلام دا بیٹا کی نانا اللہ سین آتا ہے بغیر سالے دی وجہ تھوں وہ کو تباہ برباد کر دیتا یا اللہ جے میرا بیٹا سالے نہ ہو یا تم ایک کو بھی خطرہ ہے میرا بیٹا سالے بڑا جیڑے بلے اللہ نے بیٹا دے دیتا اللہ نے اولاد دے دیتی باتوں کو سالے بڑا ونڈی کوشش کی دینے ونڈی کربیت کی دینے بیت اللہ دے قریب چھوڑا ہے اللہ پاک نے فرمائے ابراہیم ہے چاندہ کیا آئیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائے ربانا امنی اصبر تمہن زرنیتی بے وعدن خیر زیزر اندہ بیٹ کل محرم ربانا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے یہاں میری حقہ تمنہ ہے کہ میری پیٹے کو پکا نمازی بڑا جھوڑا جلے اولاد نمازی ہوئے سمجھو لے کونی یہ تے ماں باپ کون بندے دی اولاد دی نماز فیدہ دے دی بندہ مرے تے ہر شہر بندے دی ختم ہوئے دی ترائے چیزیں بندے دیاں باقی رانجن انہیں بھی چوہیک او نیک اولاد بھی ہے جڑی دعا کرے تے نیک اولاد دعا کرے تے ماں باپ تے مرن تے بعد بھی بندے دی قبر کھر میں دی تے اے نیک کی میں بڑھ سی تے اے دعا کی میں کرے سی جلے اولاد کو نمازی بڑھا گئے ہو ہی میں سمجھو اولاد کو دعا لیک منا گئے ہو ہی میں ستے نبی علیہ السلام فرمائے تُوڑی اولاد ساتھ سال دی عمر کو پہنچیں تُو سا نماز دی تعلیم لیو آٹھ سال دے ہوگئن نماز دا آکھو نم سال دے ہوگئن نماز دا آکھو دا سال دے ہوگئن والوی نماز دا آکھو جے والوی نم منن تا فرمایا فرقو بینہم المزاج وال تُو سا ہی کرو انہ دے پسترے علیدہ کر دیو تھوڑا ڈان ڈپٹ بھی کرو کیونکہ دا سال دے بعد والو انہ دی بات تیں انہ دے معاملات تے تُواری بات اثر نہ کرے جی تے اگر نمازی نہیں نیک نہیں سالے نہیں تے تُوہ کو کیا فیدہ ہے اگر بال ساڑے عہدے دار بڑھنگیں بالیں کو فیدہ ہے ماں باپ کو فیدہ نہیں بال ساڑے سیانے ہوں ہیں اولاد کو فیدہ ہے ماں باپ کو فیدہ نہیں بال ساڑے لکھتے کروڑ کمیں دے پہ ہوں ہیں اولاد کو فیدہ ہے ماں باپ کو فیدہ نہیں بالیں انہیں پی ایچ ڈی اے ڈگری ہیں بالیں کو فیدہ ہے ماں باپ کو فیدہ نہیں بالیں دا ماں باپ کو فیدہ تاں ہیں جنہ کیا تھی سی اوہ والدن سالہن یدو لہو جنہ اولاد نیک ہو سی تے دعا کرے سی نیک کرنا بن سی جنہ اولاد دی تربیت کرے سو تربیت جلے کرے سو اولاد نمازی بن سی جلے اولاد نمازی بن سی اولاد ماں باپ تے حق کے دعا کرے سی جڑا بچہ نمازی ہوئے اما فوت ہو گئی ہے والد فوت ہو گئے اولاد نمازی ہے نماز دے اتحیاتے چا اولاد بیٹھی ہوئے تے آٹومیٹک اولاد دعا بیٹھی کرنی ہونی ہے رب جالنی مقیمت سالاتی ہوا منظوریتی ربنا و تقبل دعا ربنا غیر لی والے والے دیہ والے والے دیہ ماں باپ پاس تے دعا مغفرت پہ نکل دیئے آٹومیٹک اولاد نیک بھی بن گئی ہے سالے بھی بن گئی ہے دعا کرنوالی بھی بن گئی ہے ہی وستے سیدنا ابراہیم الاسلام فرمایا ہا اے اللہ میرے بیٹے کو نمازی بنا اگلی بات حالانکہ جیڑا محل وقوع ہاں یا جیڑی لوکیشن ہائی اتھا پانے دی ضرورت ہے مکان دی ضرورت ہے عبادی دی ضرورت ہے روزی دی ضرورت ہے محل وقوع کو مت نظر رکھیں جو ہیں حضرت ابراہیم اتھا ابادی دا دعا کرنہا روزی دا دعا کرنہا پانی دی دعا کرنہا لیکن دعا کرنے پانے لے یقیم و صلات اللہ میرے بیٹے کو نمازی بنا کیوں کیوں کہ جیڑے دلے اولاد نمازی بن بن دے پانی روٹی ابادی اللہ آپ پہ آپ پہ انتظام کرنے رہا دے اللہ روٹی بھی ڈے رہن دے روزی بھی ڈے رہن دے اللہ پرکت بھی پیدا کرنے دے اللہ آبادی بھی کرنے دے جلے اولاد نمازی ہوئے ہی مستے بچے دی تربیت کر اولاد کو نیک بنا اخلاق سکھا عقیدہ سکھا توحید سکھا پیغمبر دی صیرت سکھا مدارس دا روخ لے اپنے بچے کو حافظ بنا کاری بنا آلم بنا مبلک بنا خطیب بنا داری بنا انہ کو دیندار بنا انہ کو پتا ہوئے نبی پاک دی صیرت کیا ہے توحید سارے بالے کو پتا ہوئے صحابہ کونن توحید سارے بالے کو پتا ہوئے مکہ کیا ہے مدینہ کیا ہے توحید سارے بالے کو پتا ہوئے کہ اللہ کریم نے کتنا شان بنایئے اللہ دے پیغمبر دی اول نبی کریم علیہ السلام دی سیرت دا اعظیم پہلوے کہ اپنے بچے دی تربیت کرو جنہ دی تربیت ہو گئی او بندہ خوش نصیب ہے یا ایوہ اللہ دین آمنو قو انفسکم وآہلیکن نارا اماندارو آپ نے آپ کو بھی جہنم دی بھا تو بچاؤ آپ نے بالے بچے کو بھی بچاؤ یا اللہ کیویں تربیت کریجے اللہ فرمے دے ایمیں تربیت کرو جنہ حضرت شعیب نے اپنی بیٹی دی تربیت کی تھی ہے تمشیح لستہیہ حیانال بیٹی چل دی گھدی ہے یا اللہ کیویں تربیت کریجے اللہ فرمے دے ایمیں کرو جنہ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے دی تربیت کی تھی ہے قرآن دا پورا رکوع موجود ہے سورہ تنہ سورہ لقمان ہے یا اللہ کیویں تربیت کریجے اللہ فرمے دے ایمیں کرو جنہیں صحابہ کرام اپنے اولادیں نہیں کر گئیں جنہیں انبیاء اپنے اولادیں نہیں کر گئیں توالا سرمایہ توالی تربیت یافتہ اولاد ہے توالا مان توالی تربیت یافتہ اولاد ہے توالا فخر توالی تربیت یافتہ اولاد ہے توالی جمع پونجی توالی تربیتی آفتہ اولاد ہے توالی خزانہ توالی تربیتی آفتہ اولاد ہے دعا ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیک بڑا ہوئے اجی آمینہ کھو جامعہ محمدیہ حدیث خان پر جو کہ جماعت دا موسنی دا رہا ہے اور اہل علاقہ علیہ مستے رب تعالیٰ دیئے کا نعمت عزم ہے جامعہ محمدیہ جو کہ تعلیم دا ادارہ ہے تدریس دا ادارہ ہے تنظیم دا ادارہ ہے تحریک دا ادارہ ہے اللہ تعالیٰ سارے بھائی حافظ عامر صدیقی حافظہ اللہ کو اللہ برکتنا المالہ مال کرے صحتنا المالہ مال کرے او اور انا دی مکمل ٹیم حضرت کاری صاحب دے نقش قدم تے چل جئے ہوئے اپنے کمے کو اور کاری صاحب دے چھوڑ جئے کمے کو بڑی تیزی نال ماشاءاللہ اکتے چلائی پر اتنی مہنگائی دے باوجود بھی حضرت کاری صاحب دے لائے ہوئے بوٹے کموں نے ختم نہیں کیتا اتنی مہنگائی دے باوجود جیڑا سیرت النبیدہ پرغرامِ علیہ سلسلہ حضرت کاری صاحب نے محسوس کی تاہا ضرورت محسوس کی تیئے اہلِ علاقہ دی تربیت واسطے الحمدللہ اتنی قبر توڑ مہنگائی دے باوجود بھی حسارے بھائی جان نے مکمل اپنی ٹیم کو اپنے نال ملاکیں یہ سلسلہ جاری و ساری کیتا ہویا ہے الحمدللہ یہ جانے آنا جیڑیاں مساجد یا جیڑے یونٹ یا جیڑے جماعتی لوگ تچین انہ دی تربیت بھی کیتی ہوئے دیئے انہ کو تنظیم سازی بھی سکھائی ہوئے دیئے انہ کو تحریک بھی سکھائی ہوئے دیئے انہ کو تعلیم تے تدریس بھی سکھائی ہوئے دیئے یا اللہ انگلشن کو آباد فرما یا اللہ انگلشن دے بانی دی قبر کو آباد فرما یا اللہ جیڑے ہی گلشن دے فکر کرنن تونہ دے معاملات جا سانیا فرما سادے بھائی آفد عامر صدیقی سا جو سادہ جنوبی پنجاب دا یہ جامعہ دا یہ علاقے دی جماعت دا اہل الحدیث دا مانن فقرن بھرامن انشاءاللہ وقارن اللہ سادے ہی بھائی دی جمانیت برکت با حاصدین دے حسد دو بچا نظر بد دو بچا اور یہ گلشن کو تاکہ اہم قیامت آباد شاد فرما اللہم پارک اللہم پارک اللہم زد و زد و آخر و دوانا ان الحمدللہ رب العالم